اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سمرین شاہ اور ہمارے ہمارے اپیسوڈ نمبر 76 ایرشکہ ویڈیو رمشاہ حان مزید بات نہیں کرتے کس کو شروع کرتے ہیں ماضی سکندر دو دن کے لیے نیو یورک جا رہا تھا میٹنگ کے لیے وہ اپنے بیک کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا یہ کام وہ خود کرتا تھا رمشاہ دیکھ لیتی تھی تو زد میں آ کر کبھی کبار وہ پیکنگ کر لیا کرتی تھی ابھی اس نے رمشاہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے شرد ڈھونے کے دوران اس کی نظر رمشاہ کے اس لال جوڑے کی طرف گئی اس نے کسی سوچ کے تحت ہینگر سے نکال کر دیکھنے لگا یہ ڈریس اس کا فیورٹ تھا لیکن وہ رمشاہ کو پہننے نہیں دیتا تھا بکتاور بنوا کر لائی تھی رمشاہ کے لیے پاکستان سے اور رمشاہ کا رنگ اس ڈریس میں بہت کھلتا تھا اور اس کا فگر بھی نوایا ہوتا تھا سکندر پھا جیسا بندہ اس بیڈروم کے حد تک پہننے کی اجازت دے سکتا تھا گھر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کو کا آنا جانا لگا رہتا تھا گارڈز بھی تھے تو اس جیسا پوزیسف آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا تنگ آ کر رمشاہ نے پھر پینا نہیں سکندر مسکرا کر اسے واپس رکھنے لگا پھر ٹھہر گیا اور اس ڈریس سے اٹھی الگ مہک کا احساس جاگا جیسے یہ ڈریس استعمال کیا گیا ہے ابھی ابھی اسے سنگ کر کنفرم کرنا چاہا تو اس کی آنکھیں دس گناہ بڑی ہو گئی یہ تو مردوں کا پرفیوم یا کلونج لگ رہا تھا رمشا رمشا سکندر رمشا کا وہی لال جوڑا پکڑ کر نیجے آیا ارہا لاؤنج میں موجود کارپر پہ بیٹھی ٹیبل پہ نوٹس بنا رہی تھی کل اس کا آخری پیپر تھا ابھی پاپا کی آواز سن کر وہ اس طرف آئی تو پاپا کے ہاتھ وہی جوڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی یہ تو اسٹیپ نے نکاح پہ پہنا تھا نہیں کوئی نکاح نہیں پاپا تو دماغ تک پڑھ لیتے ہیں رمشا باہر آئی اس کے ہاتھوں میں آٹا لگا ہوا تھا وہ آٹا گوندری تھی کیا ہوا سکندر یہ اس ڈریس سے کلون کی سمیل آ رہی ہے جو مردوں کی ہے اور میری کلون کی سمیل تو بکل نہیں ہے ارہا کا چہرہ سفید ہو گیا ایڈیٹ ارہا اپنے پاس یہ ڈریس کچھ دن تک نہیں رکھ سکتی تھی رمشا نے نہ سمجھی سے دیکھا پھر گھورا سیرسلی سکندر اس لیے اتنا شوڑ ڈالا ہوا تھا آپ کو اصل میں اس ڈریس سے اتنی چڑھ ہے کہ آپ بس پھینکنے کے بہانے ڈھونتے ہیں اور یہ تو بہت فضول بات کہی آپ نے میں نے تو پہنے ہی نہیں ہے تو اس میں کون سی مہک آنے لگی تمہارے سارے ڈریسز میں یا تمہاری سمیل ہوتی ہے یا میری مہک یا پھر وہ ایروکہ تیز پرفیوم پھولوں والی یہ سمیل بہت فریش وارٹر والی جیسے وہ آصف اور اس کے خاندان والوں سے آتی ہے ارہا کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی اس اہلی کی بچے نے جانبوچ کریے کیا کیا ضرورت ہی اسے ہگ اور فضول کا استاقی کرنے کی جبکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی ماما کا ڈریس ہے آپ کا نا دماغ پھیڑ گیا ہے کوئی کام ملتا نہیں ہے ٹرامپلنگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں بندے آج کل نہیں مل رہے کٹنے کے لیے تو چیزوں پر زم کرنا ہے ہاں کروں گا تو میں پتہ ہے میں برداشت نہیں کروں گا میری سنشائن کی کپڑوں سے میرے علاوہ کسی اور کی مہکہ ہے میں اس کا اس سے پہلے سکندر اس ڈریس کا کچھومر بناتا ارہا تیزی سے بھاگتے ہوئے باپ کے سامنے آئی وہ یہ ڈریس میں نے پینا تھا اسے پتا تھا پاپا نے واز نہیں آنا اسے بتانا پڑا میرے پاس کپڑے نہیں مل رہے تھے تو میں نے سوچا میں پہن لوں پاپا میں ویسی ہی ممی کے کپڑے پہنتی ہوں سکندر کا مو کھل گیا تم یہ ڈریس پہن کر پبلک گئی ایرو تم اپنی ماں کے سارے ڈریسز میں ایک یہی ملا تھا اب ارہا فز گئی کیا بولتی نانا سے ملنے یہ پہننے گئی تھی وہ میری ایک فرینڈ ہے وہ جو پاکستان نہیں چلی گئی اس کی پہن کی دھولکی تھی تو آن لائن دھولکی اٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑی دیر پہن لیے ارہا کو جو سمجھ آئے اس نے بول دیا اندر ہی اندر اس کا دل زوروں سے دھرک رہا تھا ٹھیک ہے لیکن ایکسپلین کرو تم کب سے لڑکوں کا کلونج استعمال کرنے لگی سکندر نے تو جج کے طرح کٹیرے میں ہی کھڑا کر دیا شاید جج کے بیٹے تھے اس لیے ایسا کیا یونی سیکس پرفیوم ہے پاپا میرو نے دیا تھا جورجیو ارمانی کا ٹرکیش روز سے آج کل میرا سر درد کر رہا ہے اس نے اپنے کامتے ہاتھوں کو مٹھیوں میں کر دیا اور آنکھیں نیچے گرائے وہ خوف سے اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی کہ اللہ پلیز اسے بچا لے ہو گئی تسلی اب واپس رکھ کر آئیں پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں جاؤ ایرو تم پڑھائی کرو کل تمہارا آخری پیپر ہے مرتضیٰ کو بھی فون کر کے پوچھو بچوں کو لے کر گیا ہے کب تک آئے گا مرتضیٰ حداد کے بچوں کو پارٹ لے کر گیا تھا تاکہ وہ گھر میں ادھم مچا کر ارہا کی توجہوں نہ بٹائیں وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری کر لے اچھے سے ارہا سرحلا کر جانے لگی جب کچھ سوچ کر بولی پاپا آپ سے ضروری بات کرنی ہے میں نے کیا ہو سکتی ہے سگندہ نے دیکھا پھر گہرہ سانس لے کر بولا آج ہو اوپر میں پیکنگ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بتاؤ رمشہ جانے لگی وہ بھی ٹھہر گئی کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں نیو یورک دو دن بعد آ جاؤں گا اب ارہا الیٹ ہو گئی کیا یہ مافیا کس سلیبلے کام میں جا رہے ہیں ضروری ہے تین دن بعد براک کا نکاح ہے ہمیں اٹینڈ کرنا ہے آپ نہیں ہوں گے تو اچھا نہیں لگے گا ایک تو یہ آصف کو کچھ زیادہ نہیں جلدی ہو رہی کبھی ایک بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہے تو کبھی دوسری کی چیک تو کرو کہیں مرنے ورنے نہیں والا پاپا ارہا خفاؤ کر بولی سکندر نے سے گھورا سکندر ہت کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے تین تیس چون تیس میں شادی کیے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر کوئی بھی ایسے کرنے لگ جاتا نیک کاموں میں دینی کرنی چاہیے میں یہ نیک کام کر لیتا اگر تم مجھے جلد مل جاتی پھر سوچتا ہوں تم تو اس وقت گیارہ سال کی تھی جب میں بائیس تئیس کا تھا بیسے ہی جیل جاتا رہا ہوں اس بات پہ پکی جیل ہو جانی تھی شکر ہے پاپا گدیان اس ڈریس اور شک کی طرف ہٹ کر اپنے رومانس میں گیا بیٹی ہے سامنے یہ ویسے بھی ہر وقت سامنے ہوتی ہے پرائیویسی ایرو ارہا نے مسکرہت دبائی پاپا ممی مائن ارہا شرارت سے بولتے ہوئے چل پڑی دونہ پرنسس رے میری ہے پیچھے سے ارہا بولی نو پاپا ممی مائن یہ دونوں کا بچپن سے لے کے اب تک پسندیدہ کھیل دا جب چھیڑنا ہوتا تھا ایرو اور سکندر بولنے لگ جاتے تھے کہ رمشاہ ان کی ہے رے صرف میری ہے تھوڑی دیر میں اوپر آ جانا جو بات کرنی ہوئی ٹھیک ہے لیکن ممی میری ہے ارہا ایگزام دیکھ کر واپس جاری تھی جب راستے میں ہیہ آنتے کی کال آ گئی سلام دعا حال چال پوچھنے کے بعد ہیا نے ارہا کو اپنے گھر آنے کا کہا میں تو صبح صبح ناشتے پہ بلانے بلی تھی لیکن میرو نے بتایا تھا تمہارا آج آخری پیپر ہے کیسے ہوئے فائنل ایگزام ارہا گاڑی کے بیک سیپ پہ بیٹھی ہوئی تھی آگے گاڑی الیکس چلا رہا تھا جی بہت اچھا آنتی صرف میٹس اور سائیکالوجی کا اتنا خاص نہیں ہوا اس ٹائم نانا کا سٹریس تھا اتنا باقی آپ بتائیں براک کی تیاری کیسے چل رہی ہے اس لیے تو آج تمہیں فون کیا ہے میں جانتی ہوں تم تھکی ہوگی لیکن بس آج کا دن ہے تو سیدھا میرے گھر آ جاؤ بہت سارے کام کروانے ہیں تم سے ارہا چونکی نہیں تھکی بھی نہیں ہوں بس میرا کزن آیا بتا اسے لے کر جانا تھا لیکن وہ کافی ٹائم کیلئے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں میں آتی ہوں میں انتظار کر رہی ہوں ہیا خوش خوار انداز میں بولی ارہا فون رکھ چکی تھی ایلکس مجھے مصطفیٰ انکل کے گھر چھوڑ دو اوکھے جنئر کاپو اس کے بعد ارہا ان کے گھر آئی تو ہیا نے بڑے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا آو بیٹھو وہ لانج میں لے آئی جہاں پہ ان کے دو کامبلیں وزید کھانے پینے کے لواز مادلہ آ رہے تھے آنٹھی یہ سب کیا کیا اور بھی لوگ آ رہی ہیں ارہا بیٹھی تو ہیا نے اسے لیچی کا جوز سے بھرا گلاس اٹھا کر دیا ہاں ایک ڈیزائنر ہے پاکستانی وہ اپنے برائیڈل شوٹ کے لیے یہاں یورپ آئی ہوئی ہے فجر نے گھیل لیا اسے تو وہ اپنی کلیکشن لے کر ہمارے گھر آئے گی جو ابھی تک ریلیز بھی نہیں ہوئی میں نے سوچا میں اکیلی دعا کا ایڈریس کیسے سیلیکٹ کروں گی تو میں بڑا لوں میری تو براک کے ساتھ نکل گئی براک اپنی شیروانی کی فٹنگ کے لے گیا ہے شیروانی پہن رہا ہے شیروانی برات میں نہیں پہنتے ارہا بولی مصطفیٰ اور میری شادی سادگی سے ہوئی تھی لیکن مصطفیٰ چاہتے تھے ان کی اور میری زندگی میں جو جو کمیاں رہ گئی وہ کمیاں ہم اپنے بچوں میں پوری کریں میں نے سمجھایا انہیں لیکن سنتے نہیں ہیں کہتے ہیں شادی میں سوٹ پہن لے گا لیکن ویسے بس نکاح اور ریسپشن ہی رکھیں گے نکاح تو ہو چکا ہوگا اور چند سالوں بعد کی صرف دھوندام سے ہوئی تھی شادی وہ بھی ڈیسٹینیشن جائے اور پاپا نے تو صرف ولیمہ رکھا تھا کیونکہ ان کی شادی عجیب طریقے سے ہوئی تھی نہیں اچھا ہے جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے تم بیٹھو میں ابھی آئی اچھا ایرو بیٹر ان میں سے چیک کر لو میں نے دعا کے کیفت پاکستان سے آرڈر کروانے ہیں یہاں تو کچھ ملتا نہیں ہے وہ بعد میں دوں گی کیونکہ ظاہر ہے ٹائم کم ہے پلیز میری تھوڑی سی مدد کر دو کوئی مسئلہ نہیں آنٹی میں دیکھ لیتی ہوں لیکن مجھے اتنا ڈرسنگ کی نالج نہیں ہے تو شاید آپ کو میری چوئس نہ پسند آئے ارہا نے جھجکتے ہوئے کہا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے وہ مسکر آ کر چل پڑی اور ارہا دیکھنے لگی کہ باقی سب کہاں ہیں اس کی نگاہیں اعلان کی تلاش میں تھی لیکن اس نے بھی سرزش کی خود کر اب تو نکاح ہو گیا ارہا کا کوئی بھروسہ نہیں وہ اب کنٹرول میں نہیں تھا ارہا اس کی شرارتیں یاد کر کے شرم سے ہس پڑی کیا ہوا میری بیٹی کے کیوں ہس رہی ہے اب ارہا گھڑ بڑھائی ہیا نے ہاتھ میں ایک اور آئی پیڈ اور تین جونری کے ڈبے پکڑے گئے تھے کچھ نہیں بس یقین نہیں آرہا باقی شادی کر رہا ہے اب ہم سب اتنی جلدی بڑھے ہوگے ابھی تو بال کھینچ کر مجھے تنگ کیا کرتا تھا ہاں مجھے ویسے یقین ہی تھا کہ وہ اتنی جلدی شادی کر لے گا خیر یہ دیکھو مجھے فجر نے اسی دیزائنر کے ڈریسز واتس اپ کی ہیں اس میں پہلے اپنا پسند کر لو پھر دعا کا پھر وہ ڈریکٹ وہی لے آئے گی کہہ رہی ہے اتنا سارا سمان کیری کر کے لانا اس کے لئے مشکل ہے آنٹھی آپ میرے لیے کیوں ڈریس لے رہی ہیں میں ممی کے ساتھ ویسی بھی شاپنگ پہ جا رہی ہوں ارہا تو پریشان ہو گئی ہایا نے اسے آئی پیڈ پکڑایا پسند تو کرو سائز بھی بتا دینا اچھا یہ جولری لائی ہوں یہ مصطفیٰ نے دیئے تھے مجھے ایک تو دعا پہنے کی نکاح میں دوسرا تم ان دو میں اس سے کوئی پسند کر لو پھر یہ تمہارا ہی ہے ہایا نے باکس کھول کر ڈائیمنڈ سیکھ لے اور اس سے پوچھنا لگی اب ارہا بوکھلا گئی کاج ڈیکور اور کھانا تم اپنے مصطفیٰ انکل کو بتانا ہر چیز تمہاری مرضی سے ہوگا اب تو یہ ڈومچ ہو رہا تھا یہ ہایا آنٹی کو کیا ہو گیا آنٹی یہ باقی اور دعا کا ایونٹ ہے ان کی مرضی سے کچھ ہونا چاہیے اور یہ جولری اور یہ سب ارہا تم میری بڑی بہو ہو اور کیا اچھا لگے گا میری بہو پیچھے پیچھے رہے تم ہوسٹ ہوگی آگے آگے رہنا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ میری پیاری سی بچی میری بیٹی ہے ارہا ہونک ہو کر دیکھنے لگی اس کی دل کی بیٹ روپ بھی گئی کہ کہیں ہایا آنٹی کو پتہ تو نہیں چل گیا کہیں اہلی بتمیز نے بتا تو نہیں دیا آنٹی میں بہو آپ ہایا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا میں جانتی ہوں تمہاری اور ابھی علان کی بات تک بھی پکی نہیں ہوئی مگر میں نے دل سے تمہیں بڑی بہو مان لیا وہ دن بھی دور نہیں جب تم ہمارے گھر کا حصہ بنوگی اور میرے علان کی دلند بنوگی سکندر بھا کی ساری پریشانی دور کروں گی کہ جتنا انہوں نے لادو سے تمہیں پالا ہم اس سے کئی زیادہ اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے ارہا دیکھنے لگی پھر نا جاتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی آپ مجھے جیسی سٹرانگ گر کوئی اموشنل کرنی آنٹی میرے خیال سے ہم دعا کر ڈریس دیکھ لیتے ہیں بیسے ہمیں اس سے نہیں پوچھنا چاہیے نہیں میں سپرائز دینا چاہتی ہوں چلو دیکھ لیں پھر ڈریس سیلیک کرنے کے بعد ڈیزائنر سے بھی مل دیا اور سائز بھی لے لیا ہیا نے زبدستی ارہا کا بھی ڈریس اوکے کروا دیا اور سیٹ بھی اوکی کیا ڈائیمنڈ اور لائٹ ییلو ڈائیمنڈ کے خوبصورت سیٹ ارہا کو بہت پسند آیا تھا باقی سب کہاں ہیں مصطفہ تو آفس گئے ہیں سنڈے کی چھوٹی افورڈ کر سکتے ہیں اور سنڈے کو ہی ایونٹ ہے دونوں بیٹے ہیں لیکن دونوں بیٹوں کو ہی بزنس میں نہیں دلچسپی میرو کہتی ہے وہ بزنس کی پڑھائی کرے گی تاکہ وہ پاپا کا بزنس دیکھے جیسے تم اپنے پاپا کا بزنس دیکھنا چاہتی ہو نہیں اچھا ہے لیکن آنٹی آپ نے جب میرے لے کیا اک مینز ایلوٹ پھر وہ گھر آگئی کہ چند سے آواز آ رہی تھی ماما یہ دیکھیں ہایا آنٹی لیکن وہ دیکھ کر چوکی جب انچا چوڑا صفیح ٹی شٹ اور بلو جینز میں ملبوس سامنے سنگ پہ برطن دوتا اور کوئی نہیں الان تھا الان اس کا شہر یہ تم میرے گھر کے برطن کیوں دھو رہے ہو الان مڑا تو ارہا کو دیکھا اور اس نے گہرہ سانس لیا تم آگئی ممی کے گھر سے ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا اور تم میرے گھر پہ کیا کر رہے ہو اہلی تم جان بوچ کر پیچھے سے کسی نے اس کی بات کٹی کیونکہ یہ ہمارا نیا کامبلہ ہے تم نے باہر جالے نہیں ساف کیے لڑکے پیچھے سے پاپا کی آواز سن کر ارہا ساخت ہو گئی جی سر کر دیتا ہوں ابھی کچن ساف کر لوں الان تابداری سے بولا نوکر مالک کو جواب نہیں دیتے ارہا کے دل میں گھوسا پڑا یہ سب کیا ہو رہا ہے نوکر پاپا کی طبیت ٹھیک ہے یہ دوست ہے میرا یہ کیا کر رہے ہیں ارہا نے باکس نہ پکڑا ہوتا تو سر پکڑ لیتی الان تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا جو پوچھنا ہے اس لڑکے سے پوچھو اسے میری ہاں اگر چاہیے تو ایک مینے کے لیے جو میں کہوں گا وہ یہ کرے گا سکندر نے سینے پہ بازو لپیٹے وہ اپنے شوہر کی پشت کو تیز نظروں سے دیکھنے لگی اینئے میں کیا سن رہی ہوں دونا پرنسس سے شادی کرنے کا سوچنے کا انجام خیر میں ائرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں میرا سمان پہلے رکھوا دو جاری ہے امید کرتے ہوں آپ کو آج کی کس سچی لگی ہوگی the beautiful wand of hya it has been created اور الان کا finally duty start ہو چکی ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے کل آپ کی ملاقات کوستیا سے بھی دوبارہ ہونے والی ہے تو اپنے blood pressure کی گولیاں کھا لیں کیونکہ آپ کو بی پی بڑھنے والا جو کل کی سوری جو سیڈڈے کو کس آئے گی اس میں جو ہوگا جو کوستیا کرے گا پھر ملتے ہیں آپ سے سیڈڈے کو اللہ حافظ